مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخِ مصطفی والدہ کی آغوش میں حلیمہ ازادیہ اور ان کے شوہر پہلی فرصت میں رسول اللہ کو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے سیدہ آمینہ نے ان کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا حلیمہ تم کیسے اسے واپس لے آئی ہو تم نے تو اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے بڑا اسرار کیا تھا حلیمہ سادیہ نے گھبراتے ہوئے تمام ماغعہ سنایا اس خدشے کا اظہار کیا کہ بچے کو شاید آسیب کا اثر ہو گیا ہے سیدہ آمینہ نے فوراں فرمایا میرے بچے کو کچھ نہیں ہوا حلیمہ تمہیں اس بچے کے معاملے میں شیطان کا ڈر ہے خدا کی غزم شیطان اس کے قریب نہیں آسکتا یہ تو پیدائش کے وقت سے ہی سعادت اور رحمت ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیدائش کے زمانے کے عجیب و غریب واقعہ سنائے اس کے بعد حلیمہ سادیہ اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی اور رسول اللہ اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے رسول اللہ کی والدہ آپ کو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی حضرت ام اے ایمن وہ خوش قسمت کا نیز تھیں جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت آمینہ کو ترکے میں ملی تھی وہ بھی رسول اللہ کی مکمل دیکھ بھال فرمایا کرتی انہیں کبھی اپنی نگاہوں سے اوچھل نہ ہونے دیتی رسول اللہ بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے سیدہ آمینہ کا سفر مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے سال کے ہوئے تو سیدہ آمینہ جناب عبد المطلب سے اجازت لے کر مدینہ روانہ ہوئی اس سفر میں آپ کی کنیز ام اے ایمن بھی ساتھ تھیں ایک روایت کے مطابق سیدہ آمینہ کا مقصد اپنے شوہر سیدنا عبداللہ کی قبر کی زیارت کرنا تھا جو مدینہ میں دفن تھے یہ مختصر سا قافرہ مدینہ میں حضرت عبد المطلب کے ننحال بنویت نجار کے ہاں ٹھہرا قریباً ایک ماہ وہاں قیام کیا اس دوران رسول اللہ نے بنویت نجار کے طالع میں تیرنے میں مہارت حاصل کی ام اے ایمن بیان کرتی ہے کہ میں نے یہودیوں کو جو رسول اللہ کو دیکھنے کے لئے آتے تھے کہتے ہوئے سنا ہوا نبی ہیزی الامت و ہیزی دار حجرت یعنی اس امت کے یہ نبی ہیں اور یہ جگہ آپ کا دار حجرت ہے یہودیوں کی ان باتوں کو سیدہ آمینہ نے سنا تو مدینہ میں مزید ٹھہر نہ مناسب نہ سمجھا سیدہ آمینہ نے اپنے لخت جگر کو لے کر ام اے ایمن کے ساتھ اپنے شوہر جناب عبداللہ کے قبر کی زیارت کی اور براستہ ابوہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی سیدہ آمینہ نے رسول اللہ کو وہ مکان بھی دکھایا جس میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا مختصر قافلہ ابھی ابوہ کے قریب پہنچا تھا کہ اچانک سیدہ آمینہ بیمار ہو گئی ابوہ کے مقام پر جو مدینہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان واقع ہے سیدہ آمینہ کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا قدرت کے فیصلے بھی عجیب ہیں پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال اور پھر یتیم بچے کی کم سینی میں دیار غیر میں والدہ کے جدائی ذرا اندازہ کریں کہ کتنی پریشانی اور غریب البطنی کا سامنا ہوگا اللہ کا حبیب ہونا کس قدر مشکل کام ہے وہ اپنے پیاروں کو آزماتا بھی ہے اور کائنات کو دکھاتا بھی ہے کہ یہ رتبہ بلند آزمائشوں کے بغیر نہیں ملتا بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ رسول اللہ مکہ پہنچے اسلام علیکم آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری ڈاٹ کام رسول اللہ دادا کی کفالت میں ام ایمن رسول اللہ کو لے کر مکہ پہنچیں اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو حالات و واقعات سے آگاہ کیا دادا نے رسول اللہ کو اپنی کفالت میں لے لیا دادا ہمیشہ ہی سے آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے رسول اللہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو دادا کا پیار اور زیادہ بڑھ گیا وہ آپ کا ہر طرح سے خیال لگتے اور اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتے تھے حضرت عبد المطلب بڑے روب و دبدبے کے مالک تھے قرائش کا کوئی شخص آپ کے مقابل کھڑا نہ ہو سکتا تھا خود ان کے بیٹوں میں سے بھی کسی کو یہ جرت نہ ہوتی کہ کعبہ معظمہ میں ان کی نشست پر بیٹھ سکیں لیکن رسول اللہ جب تشریف لاتے تو بلا جھچک اپنے مکرم و محترم دادا کی نشست پر بیٹھنے کے لیے آگے چلے جاتے ایک مرتبہ رسول اللہ کے چچا نے آپ کو آگے جانے سے روکنا چاہا تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے بچے کو مت روکو اسے آگے آنے تو خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہوگی جناب عبد المطلب ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور پیار سے آپ کے کاندھوں پر ہاتھ پھیرتے رسول اللہ کی معصوم اداؤں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتے جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ قبیلہ بن مدلج کے قیافہ شناسی میں مہارت رکھنے والے چند افراد وہاں آگئے انہوں نے رسول اللہ کو بڑے غور سے دیکھا حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ اس بچے کی خصوصی حفاظت کرنا اس بچے کے قدموں کے نشان مقام ابراہیم کے نشان قدم سے ملتے ہیں ہم نے آج تک کوئی نشان قدم ایسا نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم سے اس قدر مشابہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابھی آٹھ برس ہی تھی کہ شفیق و محربان دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا جناب عبد المطلب نے بھی سال سے پہلے اپنے بیٹے جناب عبی طالب کو بلایا اور رسول اللہ کی نگہ داشت ان کے سپرد فرمائی جناب عبی طالب حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے اور جناب عبد المطلب کے بعد خاندان کے سردار بنے رسول اللہ اور جناب عبی طالب حضرت عبد المطلب کی وزیعت کے مطابق رسول اللہ کی نگہ داشت کی سہادت جناب عبی طالب کے حصے میں آئی جناب عبی طالب کی مالی حالت اچھی نہ تھی اور آپ کثیر العیال بھی تھے اس کے باوجود آپ اپنے بچوں سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کرتے تھے وہ رسول اللہ کو اپنے ساتھ سلاتے جہاں جاتے ساتھ لے جاتے کھانے کے وقت آپ کو شریک کیے بغیر کھانا نہ کھاتے اور ایک پل کے لیے بھی اپنے نظروں سے دور نہ ہونے دیتے فاطمہ بن تیاسد جناب عبی طالب کی زوجہ تھی وہ بھی رسول اللہ کا بہت خیال رکھتی تھی دونوں میں حبیوی رسول اللہ پر جان عصار کرتے تھے فاطمہ بن تیاسد کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ کو اپنے بیٹوں یعنی طالب، عقیل، جعفر اور علی پر ترجیح دیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی کی محبت اور شفقت کو ہمیشہ یاد رکھا آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کی وفات کے بعد یہی فاطمہ بن تیاسد میری ماں تھی جناب عبی طالب کا نام عبد مناف تھا جناب عبی طالب قریش کے سردار تھے رسول اللہ کا بچپن جناب عبی طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے جھوٹ بولا ہو یا کسی کو دھوکہ دیا ہو آپ نے کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی نہ ہی کبھی بورے بچوں کی صحبت اختیار کی آپ نے کبھی خلاف تہذیب بات نہیں کی آپ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے رسول اللہ آئے بھی تو مکاری میں اخلاق کی تکمیل کرنے تھے بچپن میں شرم و حیاء کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ کعبے کی دیوار کی مرمت کی جا رہی تھی بچے اپنے تہبند اتار کر کاندھوں پر رکھ کر پتھر لا رہے تھے آپ نے بھی اپنے چچا کے کہنے پر ایسا کرنا چاہا تو حیاء کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے اہل مکہ کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ رسول اللہ قریش کے دوسرے بچوں سے بلکل مختلف ہیں کیونکہ وہ کسی کھیل تماشے میں بے مقصد شمولیت نہ کرتے لڑک پن ہی سے شخصیت پروکار تھی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت اور نگہداشت اللہ تعالی خود فرما رہا تھا آپ جب شکم مادر میں تھے تو والدِ گرامی کا انتقال ہو گیا ابھی چھ سال کے تھے تو والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی آٹھ سال کی عمر میں مہربان اور شفیق دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اس میں منشاہ الہی شاید یہ تھی کہ جس منصب پر رسول اللہ کو فائز کیا جانا تھا اس کا تقاضی یہ تھا کہ ہر قسم کے ظاہری اور دنیاوی سہاروں سے بے نیاز کر دیا جائے ابنِ آساکر میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں لوگ سخت کہہ سالی میں مبتلا تھے قرائش جنابِ ابی طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ چلیں اور بارش کی دعا مانگے جنابِ ابی طالب اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے کر خانہِ کعبہ کے قریب گئے رسول اللہ کے توصل سے بارش کیلئے دعا کی اس وقت آسمان پر بادل کا نشان تک نہ تھا رسول اللہ نے بھی اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی آپ کا انگلی سے اشارہ کرنا ہی تھا کہ ہر طرف سے بادل آنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے خوب میں برسا یہاں تک کہ سارا علاقہ جلدھل ہو گیا رسول اللہ کا بکریاں چرانا رسول اللہ نے بچپن میں بکریوں کی گلے بانے بھی فرمائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں میں نے بھی عجرت پر بکریاں چرائی ہیں ایک دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں صحابہ اے کرام نے استفسار فرمایا کہ اللہ کے رسول یا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں فرمایا ہاں میں نے بھی جب آپ حلیمہ سادیہ کے پاس قبیلہ بن اساد میں رہتے تھے تو اس وقت آپ کا رضائی بھائی یعنی حلیمہ سادیہ کا بیٹا جو عمر میں رسول اللہ سے بڑا تھا اپنی بکریاں چرانے جنگل کی طرف لے جائے کرتا تو کبھی کبھی آپ بھی اس کے ساتھ چلے جاتے تھے جب مکہ میں جناب ابی طالب کے ساتھ رہتے تھے تو چچا کی کمزور مالی حالت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے جناب ابی طالب کا بوجھ حلکہ کرنے کے لیے رسول اللہ نے عجرت پر بکریاں چرائیں اس وقت آپ کی عمر مبارک دس یا بارہ سال کے قریب تھی السلام علیکم آپ سن رہے ہیں سیرت لیبریری ڈاٹ کام سفر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک قریباً بارہ سال تھی کہ جناب ابی طالب نے تجارت کے غرص سے ایک قافلے کے ہمراہ شام جانے کا قصد کیا جب آپ نے چچا کو آزم سفر ہوتے دیکھا تو ان سے لپٹ گئے اور اسرار کیا کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جائیں جناب ابی طالب رسول اللہ کو ساتھ لے جانے پر رضمن ہو گئے جب قافلہ شام کے شہر بسرہ پہنچا تو وہاں عیسائیوں کی خانقاہ کے پاس شب بسری کے لئے قیام کیا اس خانقاہ میں بحیرہ نامی ایک راہب بھی رہتا تھا جو تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک اونٹ ایسا ہے جس کے سوار پر بادل کا ایک ٹکڑا سایا کیے ہوئے ہیں بحیرہ راہب نے رسول اللہ کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا یہ سارے جہان کا سردار ہے رب العالمین کا رسول ہے اللہ نے اس کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے قافلے والوں نے پوچھا آپ کو یہ کیوں کر معلوم ہوا اس نے کہا جس وقت یہ گھاٹی پر چڑھے تو کوئی درخت اور پتھر باقی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑا بحیرہ راہب نے رسول اللہ سے چند سوالات کیے آپ کے جوابات سن کر اس نے جناب عبی طالب سے پوچھا آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے انہوں نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے بحیرہ سوچ میں پڑ گیا پھر بولا اس بچے کو میرے حساب سے یتیم ہونا چاہیے جناب عبی طالب نے کہا بے شک یہ یتیم ہے اور میرے بھائی کا بیٹا ہے بحیرہ نے پوچھا اس بچے کے باپ کا انتقال کب ہوا جناب عبی طالب نے کہا میرا بھتیجہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا بحیرہ نے کہا بے شک تم نے سچ کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے بھتیجے کو فوراں واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اسے بچاؤ اگر انہوں نے اس میں وہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں دیکھتا ہوں تو وہ اسے نقصان پہچانے کی کوشش کریں گے تمہارا یہ برکت والا بھتیجہ عظیم شخصیت کا مالک ہے یہ کائنات تو روز عزل سے ہی اس انتظار میں تھی کہ وہ کب جلوہ گر ہوں گے جن کے لیے یہ سارے اسباب کیے گئے رسول اللہ کے بارے میں سابق الہامی کتابوں میں کس قدر تفصیل سے ذکر ہے یہ بات بحیرہ راہب کے سوال و جواب سے ظاہر ہوتی ہے بحیرہ کی پیشنگوئی سے جناب ابی طالب فکر مند ہو گئے سارا سمان ہونے پونے بیچ کر مکہ واپسی کا راستہ اپنایا جناب ابی طالب کو اپنے منافعے سے کہیں زیادہ اپنے بھتیجے کی سلامتی عزیز تھی جناب ابی طالب کی جان اساری کا یہ عالم تھا کہ باوجود مالکمزوری اپنے منافعے کی پرواہ نہ کی رسول اللہ کی حفاظت جناب ابی طالب کی پہلی اور آخری ترجیح تھی رسول اللہ سے محبت کا ایسا ثبوت شاید ہی کسی اور کے حصے آیا ہو حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے حرب فجار اہل عرب زیقات زلحج محرم اور رجب کے مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے ان مہینوں میں لڑنا گناہ سمجھا جاتا تھا ان ایامیں نیزوں سے برچیاں اتار لی جاتی تھیں تلواریں نیام میں رہتی تھیں اگر کبھی مجبوراً ان مہینوں میں لڑائی کی صورت بن جاتی تو حرب اسے حرب فجار یعنی گناہ کے لڑائی کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت قریباً بیس سال تھی جب بنو حوازن کے ایک سردار اروان فرما روائے حیرہ نعمان ابن منظر کی تجارتی قافلے کو اپنی امان میں لے لیا تاکہ وہ اپنا سامان اکاس کے وازار میں لے جائے یہ بات بنی کی نانا والوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے موقع پا کر اروان کو قتل کر دیا اس واقعے کے بعد دونوں قبائل آمنے سامنے آ گئے اور جنگ شروع ہو گئی قریش اس جنگ میں حق پر تھے اس لئے رسول اللہ بھی اپنے چچا کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے مگر آپ نے کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا رسول اللہ اپنے چچا کو ترکش سے تیر نکال کر دیتے رہے اس لڑائی میں قریش کا پلہ بھاری رہا اور جنگ کا خاتمہ صلح پر ہوا چونکہ یہ لڑائی رجب کے مہینے میں ہوئی جسے محترم سمجھا جاتا تھا اس لئے یہ لڑائی حرب فجار کے نام سے منصوب ہوئی یہ جنگ ختم ہوئی تو صلح پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک چلائی تاکہ روز روز کی بدہ منی اور لوٹ مار ختم ہو کیونکہ ان حالات میں کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھتا تھا حلف الفضول فضول فضل کی جمع ہے چونکہ جرہم قبیلے کے وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے ان سب کا نام فضل تھا یہ فضل ابن الحارس فضل ابن وضاع اور فضل ابن فضالہ تھے اس لئے اس کو حلف الفضول سے موصوم کیا گیا یہ معاہدہ بیس ذیقات عام الفیل میں ہوا اسلامی تاریخ میں اس معاہدے کی اہمیت رسول اللہ کا اسے پسند فرمانا اور خود بھی شریک ہونا ہے یہ معاہدہ ارم میں مدتوں نافذ رہا آخر کار بنو حاشم بنو زہرہ بنو آسد وغیرہ ان قبیلوں کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے رسول اللہ کے چچا زبیر بن عبدالمطلیب نے تجویز پیش کی کہ حالات کو درست رکھنے کے لئے کوئی معاہدہ ہونا چاہیے اس جلاس کے سبی شرکان حلف اٹھا کر اہد کیا کہ ہم عرب سے بدامنی دور کریں گے مسافروں کی حفاظت کریں گے غریبوں کی امداد کریں گے اور مظلوموں کی حمایت کریں گے اور کسی ظالم کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے اس معاہدے میں رسول اللہ بھی شریک ہوئے اعلان نبوت کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی مزید فرمایا کہ اگر آج بھی کوئی شخص مجھے ایسے معاہدے کے لئے بلائے تو میں اس کی دعوت قبول کروں گا اگر اس معاہدے کو آج کی ترقی آفتہ دنیا میں بھی اپنایا جائے تو امن و سلامتی کی زمانت دی جا سکتی ہے رسول اللہ کی پسندید کی ہی اس معاہدے کی اہمیت اور عملیت کے لئے کافی ہے رسول اللہ چودہ سو سال پہلے ہی معاشرے کی بد امنی دور کرنے اور سلح و آشتی کے لئے مصروف عمل تھے